السلام علیکم تو آج کی یہ ویڈیو کوئی بہت زیادہ انفرمیٹیو ویڈیو نہیں ہے یوکے سے ریلیٹڈ لیکن یہ ایک کہانی ہے اگر آپ انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو لگائی ہے تو آپ بے شک یہیں پہ سکپ کر جائیں لیکن یہ کہانی ہے ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ بینیفیشل ہو ہو سکتا ہے کسی کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ جب میں سٹارٹ میں آیا تو میں ایک ایسی جگہ پہ رہتا تھا جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے تھے یعنی میں اپنی مختلف ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں ایسے گھر میں رہتا تھا جہاں پہ آٹھ دس بندے جو ہے وہ رہتے ہوتے تھے جب آپ کے ساتھ دیفرنٹ قسم کی لوگ رہتے ہیں تو ان کا دیفرنٹ قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ان کا دیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ آپ کو ایکسپیرینسز کا پتہ چلتا رہتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا میرا ایک دوست جو کہ پاکستان سے آیا ہوا تھا تو وہ میرے ساتھ ہی وہیں پہ رہتا تھا تو کہانی کچھ یوں ہوئی کہ اس کو کسی نے بتایا کہ یار آبنا یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے نا اگر تھوڑا کیونکہ یہاں انسانی حقوق کو جو ہے نا وہ بڑا دیکھا جاتا ہے کہ اگر انسانی حقوق کے اوپر بات آئے نا تو پھر یہ ہر قسم کی آپ کو فسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے کیونکہ امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی تو اس کا جو ہے وہ صرف اس کے بائی تھے تو اس کے پاس اپنے امی ابو کا ڈیتھ سیٹیفکیٹ بھی تھا اس کے پاس تو اس کو کسی نے یہ کہا کہ یار تیرے امی ابو فوت ہو گیا تو تو یہ کہہ کہ میجے سپونسر کرنے والے جو ہے نا وہ میرے امی ابو تھے اب کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو میرے پاس ریمیننگ فین ہی ہے جو ہے وہ ماف کرو نا تو اگر مجھے فل ٹائم کام کرنے دو گے تو میں فی اپنی ارن کر لوں گا اگر مجھے کام نہیں کرنے دو گے تو پھر ظاہر اسی بات ہے پھر جو ہے میں فی کیسے نکالوں گا کیونکہ میرے امی ابو جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں تو اب مجھے کوئی سپونسر کرنے والا بندہ نہیں ہے تو اس نے ایسے کیا اس نے ایک میل ڈال دی یونیورسٹی کو کہ میرے امی ابو فوت ہو گئے ہیں تو ہمی ابو فوت ہونے کے وجہ سے مجھے کوئی سپونسر کرنے والا نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو مجھے یہاں تو فل ٹائم کام کرنے دیں تو یہاں پھر جو ہے فیس کو ماف کریں تو یوں ہی ہوا اس نے میل ڈال دی اور پوری امید نا کہ ہم جو ہے وہ بھئی فیس میری تو ماف ہو جائے گی ہم دل دل میں سوچیں یار اس کے مزے ہیں اللہ کی بندی اس کے مزے ہیں اس کی تو فیس ماف ہو رہی ہے وقت گزرنے کے بعد تقریباً ہفتہ دو گزرے اس کو ایک میل آئی کہ ہم نے بڑا آپ کی بات کے اوپر گوھر کیا تو آپ اس طرح کریں کہ یونیورسٹی آ کے ہم سے ملیں ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اب اس کو جس بندے نے یہ مرشورہ دیا تھا اس نے کہا تھا کہ یار یہ انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو تو نے جو ہے وہ وہاں جا کے بس رونا شروع کر دینا ہے تو نے ملو یوں شو کرنا ہے کہ یار بس اب تو جو ہے وہ تیری زندگی تو بہت ڈپریشن میں چلا گیا تو سوسائیڈ کر لے گا تو اس طرح کی نا تو نے ان کے سامنے ایکٹنگ کرنی ہے نا تو اس نے یوں ہی کیا وہ چلا گیا وہاں پہ اپنے ایک دوست کے ساتھ نا اچھا دوست کے ساتھ چلا گیا یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اکاؤنٹس والا تو اکاؤنٹس والے ڈپارٹمنٹ میں جا کے نا اس نے یہ شو کیا کہ اس کو کوئی بہت زیادہ انگریزی نہیں آتی لینگویج سارٹ کر کے آیا اور اس نے یہ شو کیا کہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور اس کے کیونکہ ہم یہ بفوت ہو گئے ہیں تو اس کی فیس ماف کرو اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ بڑے مسئلے پیش آ رہے ہیں نا تو وہاں پہ ایک انگریز بیٹھی تھی کاؤنٹر نا اس نے اس سے پوچھا جی کیا انگریز میں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے نا تو اس نے نا ملہب یوں شو کیا کہ اس نے بولا نو انگلش نو انگلش نا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا دوست گیا ہوا تھا اس نے بیسیکلی یہ کہا کہ یہ میرا دوست ہے جو کہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا کیونکہ اس کے امی ابو فوت ہو گئے ہیں تو امی ابو فوت ہونے کی وجہ سے اس یہ کہہ رہا کہ میری فیس ماف کرو اس نے ایمیل ڈالی تھی تو اس کے ایمیل ڈالنے کی وجہ سے نا یونیورشنیس کو یہ ای میل کیا تو اس نے کہا اچھا وہ آپ ہو نا ادھر آو زارا بیٹھ جاؤ نا یہ وہاں پہ بیٹھ گیا بڑا پور امید ہو کے کہ یار فیس ماف ہونے لگی میرے تو مزے ہو جائیں گے نا تو وہ اکاؤنٹ جو انگریز تھی وہ اندر روم میں چلے گی اندر جا کے اس نے جو ہے وہ ڈسکشن وغیرہ کی ڈسکشن کرنے کے بعد پس آئی تو یہ بڑا پور امید خوش کہ یار ابھی فیس میری ماف ہوگی آگے اس نے ایک خوبصورت سی اس کو سمائل دی سمائل دینے کے بعد اس نے بولا کہ بھائی اگر آپ کو ڈپریشن ہے اور اگر آپ کو مسئلے پیش آ رہے ہیں تو آپ اپنے کنٹری واپس چلے جاؤ ہم آپ کی سپانسرشپ جو ہے وہ کینسل کر دیں گے آپ کی کیوں ابھی ابو فوت ہو گئے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اپنے کنٹری واپس جاؤ اپنی فیس جمع کرو اگلے سمسٹر میں دوبارہ فیس جمع کر کے دوبارہ سٹیٹمنٹ لگا کے دوبارہ آنا ایسا تو پاسیبل ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کی فیس جو ہے وہ واپس کریں یا فیس ماف کریں یا آپ کو فل ٹائم ورک لاؤ کریں یہ رولز تو ایمبیسی کے رولز ہیں یہ تو اس ملک کے رولز ہیں اس طرح کے جو ہے نا ہم تو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کی بچارے کی نا وہاں بھی ساری جو ہے وہ خوشی پھر جو انگریز تھی اس نے اس کو یہ بھی بولا کہ بھائی یہ ہے سائیکیٹریس کا نمبر یہ دماغی ڈاکٹر کا نمبر ہے اگر آپ کو ڈپریشن ہے آپ اس سے رابطہ کریں اس سے اپوائنٹمنٹ لیں اس سے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے دماغ کا علاج کریں ٹھیک ہے لیکن یونیورسٹی آپ سے فیس ساری کے ساری لے گی تو ایسا پاسیبل نہیں ہو سکتا تو میں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایڈوکیشن ہے نا یہ بسیکلی ان کا کروبار ہے تو یہ آپ کی فیس ساری اگر معاف کرنے لگ جائیں تو پھر تو بھائی ان کا کروبار تو ٹھپ ہو جائے تو اس وجہ سے یہ ایسا اگر کسی کے مائنڈ میں ہے یا کبھی کسی نے سوچا کیونکہ ہم بھی جب وہ دوست کی ہم نے میلیں چیک کی تو ہم نے کہا یار اس کے تو مزی ہیں فیس اس کی معاف ہو جانے والی ہیں اس طرح کی بات سوچنے کے بعد ہمیں بھی یہ لگا کہ شاید فیس ماف ہو ہی جائے گی تو اگر کچھ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں یا ان کے مائنڈ میں ہے تو بھائیو یہ ان کا کروبار ہے اپنا کروبار میں یہ نقصان نہیں کرتے انہوں نے ہر کسی کو داخلہ دیا ہے ہر کسی کو ویزہ دیا سب کو انہوں نے بلایا اتنے زیادہ سٹوڈنٹس یہاں پہ ہو گئے ہیں سب کو انہوں نے ویزے ایسے بانٹے ہیں جیسے نیاز بانٹی جاتی ہیں تو ان کا یہ کروبار ہے یہ کروبار اپنا چلاتے رہیں گے ویزے لگاتے جائیں گے